حافظی بن حجر نے لکھا اور تنفت الاحوزی کے اندر مبارک قری نے لکھا اور مرکات کے اندر ملالکاری نے لکھا میں یہ بھی نام لے دیتا ہوں ویسے تو چونکہ ملالکاری رحمت اللہ علیہ کا نفی بزرگ تھے تو اگر اس درس میں میں کوئی ہوں تو وہ کہیں گے ملالکاری کو کون مانتا ہے مانتے ہیں اہل ایمان مانتے ہیں ملالکاری کو لیکن ابن کسیر نے بھی لکھا دوسرا جمال الدین قاسمی دمشقی نے قوائد التحديث کے اندر اس بات کو لکھا جو بھی میں بیان کرنے والا ہوں صدیق حسن خان نے ایک کتاب لکھی ہے الحتہ فی ذکر سہاستہ نواب صدیق حسن خان مپالی نے بھی اس کا ذکر کیا اور جمال الدین قاسمی دمشقی نے اس کا ذکر کیا ابن اکسیر نے ذکر کیا اسکلانی نے ذکر کیا وہ ذکر کیا ہے اور تحفت اللہ وزی میں عبد الرحمن مبارک پوری نے اس کا ذکر کیا وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف ایک ایسی چیز ہے ایسی کتاب ہے کہ جس کے تی اجزاء ہیں یعنی اس کو تقسیم کیا گیا تیس اجزاء کے جیسے قرآن کریم کے تیس پارے ہیں اسی طرح اس کے پارے بنائے گئے تیس پارے تو وہ کہتے ہیں وہ تیس پارے ہیں بخاری کے تیس اجزاء ہیں اب یہ ہے کہ اگر لوگوں کی اوپر مشکل پڑ جائے کہت پڑ جائے اور وہ مشکلات میں پھنس جائیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے حافظ ابن کسیر کہتے ہیں اس کے اوپر ہی جمعہ ہے یہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اکٹھے ہونا چاہیے اور اکٹھے ہو کر وہ جو تیس پارے ہیں نا بخاری کے سپارہ 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 ان کو لوگوں کو آپ اس میں تقسیم کر لینا چاہیے اور پھر ان کو پڑھ کر ایک طرف سے لے کر اخیر تک جیسا ہم ختم قرآن کرتے ہیں ہم تو قرآن کے پارے پڑھیں تو ہم پر شرک اور بدت کا فتوہ ہے اور دیکھیں یہ محدثین کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ختم بخاری سپاروں کے حساب سے کریں اجزاء کے حساب سے کریں اور ابن کسیر تو کہتے ہیں اس پار جمعہ ہے اس کو ختم کریں تو وہ کہتے ہیں اگر قہد پڑا ہو تو بخاری کو اجزاء میں کٹھے بیٹھ کر پوری بخاری کا ختم دیں تو قہد ختم ہو جائے گا اور ابن جرسکلانی کہتے ہیں یہ صرف باتیں نہیں ہیں اس پر تجربے ہو چکے ہیں کہت ختم ہوتے ہیں مرادیں حاصل ہوتی ہیں مشکلات حل ہوتی ہیں حاجات پوری ہوتی ہیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں مریضوں کو شفاہ ملتی ہیں اور آگے کہتے ہیں یہ بات توتر سے ثابت ہے کہ بخاری کا ختم دلانے سے خدا مشکلوں کو حل فرماتا ہے اور مرادیں مل جاتی ہیں اب ان محدثین نے یہ جو لکھا ہے ختم بخاری کا اسے مرادیں حال ہوتی ہیں کم کم اس بات سے تو دنیا میں کوئی ابھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اقتلاع کرے اس بات سے کہ درجہ قرآن کا بڑا ہے بخاری کا نہیں ہے تو اگر بخاری کے ختم کرنے سے مرادیں حاصل ہوتی ہیں مریض شفاہ یاب ہوتی ہیں اور سپاروں میں بانٹ کر بخاری کو پڑھنا جائز ہے حالانکہ آقا نے اس طرح سے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا تابعین نے نہیں کیا تبہ تابعین نے نہیں کیا قرون اولہ میں یہ نہیں ہوا اگر وہ نہیں ہوا تو بخاری کا کوئی کرے تو وہ مسئیبتیں تلتی ہیں اور صاحبِ تحفہ تلعفوزی کہتی ہیں یہ جائز اور حق ہے اور محدثین اس کو مانتے ہیں ابن حجر کہتے ہیں اجماع ہے اگر ختم بخاری سے مشکلات آل ہوتی ہیں تو ختمِ قرآن سے کیسے مشکلات آل نہ ہوگی اگر ان کے سپارے پڑھے جائیں تو وہ بندہ دور شرک ایسا ہوگا ہے اگر ختمِ قرآن کے سپارے بانڈ کر تقسیم کرنا یہ قرونِ اولہ میں اس طرح سے عبانی کرتے تھے تو ختمِ بخاری کرتے تھے اگر اس پر شرک کا فتوہ ہے تو کبھی ان محدثین پر بھی شرک کا فتوہ لگاؤ انہوں نے یہ کیوں لکھا ہے تو وہ کہتے ہیں ختمِ بخاری ہوتا ہے کس نے لکھا جمال الدین قاسمی نے لکھا قوائد التحدیث میں باپ کرات البخاری لِنَزَلَهُ الْوَبَا وَبَا کے وقت قدمِ بخاری کراؤ اور جمال الدین قاسمی نے آگی ایک بات لکھی ہے یہ جمال الدین قاسمی انہی لوگوں میں سے ہیں جو ہم پر شرک کا فتوہ لگانے والے ہیں ان کی تفسیر قاسمی پڑھ کر دیکھیں یہ میں ذرا وضاحت کر دوں کہ کوئی یہ نہ کہہ کہ یہ قاسمی صاحب کا کیا لے آئے ہیں کوئی پاکستان کا بندہ نہیں یہ دمشق کا رہنے والا ہے اور ابن تیمیہ اور ابن قیم کا آشق اور سچا پکا سچا سو فیصد آشق ہے اپنی تفسیر کے اندر جگہ جگہ ہم پر بتیرے فتوے لگائے ہیں تو جمال الدین قاسمی کہتے ہیں باپ کرات البخار اس میں قوائد التحدیث کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ بخاری نزول وَبَا کے وقت پر ختم بخاری کیا جاتا ہے اب وہ اپنے شہر کا بتاتے ہیں کہتے ہیں جامع عموی جو دمشق کی سب سے بڑی مسجد ہے اور اس کے اندر حضرت یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک یہاں دفن ہے اللہ نے مجھ پہ کرم فرمایا میں حاضر ہوا ہوں جامع دمشق کے اندر تو جامع عموی کے اندر وہ ایک مزار بنا ہوا ہے تو گیس یہ ہے کہ یہاں سر مبارک دفن ہے یحییٰ علیہ السلام کا تو وہ مقام یحییٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جامع عموی کے اندر بخاری کا ختم ہوتا ہے اور جب لوگوں کے مصیبتیں پڑھیں تو شام میں یہ رواج ہے کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اس قبر کے پاس قبر میں ویسے مجازن کہہ رہا ہوں کہ جامع ان کا سر دفن ہے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور شامی لوگ ختم کرتے ہیں بخاری کا اور یہ رواج ہے یہ ٹرادیشن ہے شام کے اندر سبحان اللہ اس کا مطلب یہ نکلا امام بخاری کی ذات بھی برکت والی تھی ان کا کلام بھی برکت والا تھا ان کی قبر بھی برکت والی تھی ان کی حیات بھی برکت والی تھی ان کی وفاد بھی برکت والی تھی ان کی قبر بھی برکت والی ہے اور اگر کوئی بخاری کا ختم دعایت ہے ختم بخاری بھی برکت والا ہے ختم بخاری کے دو معنی ہوتے ہیں ہمارے عام طور پر احباب جب ختم بخاری کا نام لیتے ہیں کہ یہ جی ختم بخاری کراتے ہیں ایک ختم بخاری وہ ہوتا ہے کہ مدارس کے اندر جب بخاری پڑھائی جاتی ہے طلباء کو تو جب وہ بخاری کو ختم کرتے ہیں تو اس دن وہ ختم بخاری کرتے ہیں یعنی دعائیں مانگتے ہیں ایک وہ ختم بخاری ہے میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ وہ ختم بخاری نہیں ہے کہ مدارس کے اندر جب بخاری طلباء پڑھے اور بخاری ختم ہو تو وہاں دعا مانگی جائے اب یہ ہے کہ ختم بخاری کے جب ختم ہوتی ہے تو اس دن مدرسے میں چھٹی کی جاتی ہے تولبا کو کٹھا کیا جاتا ہے دعا مانگی جاتی ہے ہمارے لئے تو نہ وہ غلط ہے نہ یہ ختم بخاری غلط ہے نہ ختم قرآن غلط ہے نہ گیارمی غلط ہے نہ ملاد غلط ہے ہم تو سب کو مانتے ہیں کہ جس میں خدا اور رسول کا نام ہو اور کام ہو اور ہو وہ کام قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو کام صحیح ہو قرآن اور سنت کے مطابق ہو وہ کب بھی شروع ہوا ہو تو وہ جائز ہی جائز ہے یہ ختم بخاری حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں دکھا کیا تھا انہوں نے یہ ختم نہیں جلایا تھا جب ہم ملاد کی بات کریں ابوبکر صدیق سے دکھلاؤ حضرت عمر سے دکھلاؤ حضرت عثمان سے دکھلاؤ اب ختم بخاری ان سے دکھلاؤ یہ ابھی میں بخاری کا تذکرہ کر کے آیا ہوں دو نفل پڑھنے ہاری عدیس لکھنے سے پہلے غسل کرنا دو نفل پڑھنے اس تخارہ کرنا یہ حضرت عبقر صدیق سے دکھاؤ یہ کہاں کیا تھا انہوں نے سبحان اللہ اس کا مطلب ہوا امام بخاری بھی وہ ایسے کام کرتے تھے جو ہم کرتے ہیں اور امام بخاری بھی قبر مصطفیٰ سے ان کو بھی پیار تھا جیسے ہمیں ہیں تو بررکات سے امام بخاری کو بھی پیار ہے جیسے ہمیں تھا بخاری کا نام لینا اور ہے اور امام بخاری کے عقیدے اور طرز پر چلنا یہ اور ہے اللہ اکبر یہ خاتر سپارے کہاں سے یہ بدت نہیں ہے یہ شرک ہے تو یہ سارا جائز ہے اب امام بخاری علیہ الرحمہ کے سارے احوال بیان کرنے کے بعد میں نے جو آپ کے سامنے ارز کیا تھا کہ امام بخاری کی قبر کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بابرکت جگہ بنایا اور امام بخاری کی قبر پر دعائیں قبول ہوتی ہیں پچھلے دنوں میں میں کتاب پڑھ رہا تھا پاکستان کی